نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ماسکوم جنکشن میں ڈکٹر پردیب کمار حاضر ہوں گلوسری آف نیوزویپر ٹرمز سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ ڈیئے سٹوڈنٹس آز اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے نیوزویپر سے جڑی ان بیسک ٹرمز کے بارے میں جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں چاہے الگ الگ پرتیوں کی پرکشوں کی بات کریں یا بات ہو آپ کے سمائن نگیان کی نیوزویپر کی بیسک ٹرمز کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے اس سے پہلے کی جو ویڈیو گلوسری آف نیوزویپر ٹرمز سیریز کی ہیں اس میں ہم نے اور الگ الگ بہتوپون بیسک ٹرمز کے بارے میں چرچہ کی ہے امید ہے آپ کو ویڈیوز پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ان کا کنٹینٹ اچھا لگا ہے تو آپ ان ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور انہیں سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں آپ کا سبسکرائبشن ہمارے لیے موٹیویشن کا کام کرے گا تو آج کی سب سے پہلی ٹرم ہے کولم انچ اپنے اکثر نیوزویپر میں سنا ہوگا کولم انچ اور بہت بار الگ الگ پرتیوگی پرکشاہوں میں بھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ کولم انچ کیا ہوتا ہے this term is used for the space measurement of advertisements one کولم وائیڈ by one انچ ڈیپ یعنی جو نیوزویپر میں ایڈیوٹیزمنٹ لگائی جاتی ہیں جیسے یہاں پہ آپ example دیکھ رہے ہیں بہت سکر classified یعنی اس classified ویڈیاپن ہے اس میں content رہتا ہے matter رہتا ہے اس کا area جو ہے وہ fix رہتا ہے اس کا rate بھی fix رہتا ہے اور اس area کو جو column ہے اس کا measurement کیا جاتا ہے one کولم وائیڈ یعنی ایک کولم کی width ہوتی ہے چوڑائی ہوتی ہے اور one انچ ڈیپ اور اس کی گہرائی جو ہے one انچ ڈیپ یعنی ایک کولم چوڑا width اس کی ایک کولم کی اور نیچے one انچ ڈیپ یعنی ایک انچ گہرہ تو اس حساب سے اس کی جو measurement کی جاتی ہے اس حساب سے rate تیہ ہوتے ہیں اتنا انچ وہ ہوتا رہے گا اس حساب سے rate اس کے بڑھتے رہے گی تو یہ ہوتی کولم انچ یعنی سماچار پتروں میں جو advertisement دی جاتی ہیں خاص کر جو classified advertisement ہوتی ہیں وہ کولم انچ میں ان کو مہا پا جاتا ہے then copy all materials for publication whether written stories or pictures the person who edits this material is called copy editor اور subeditor جو news desk ہوتا ہے جس کی چرچہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں کی تھی یعنی جہاں bureau office سے بھیجے گئے سماچار edit ہوتے ہیں layout designing ہوتی ہے proofreading ہوتی ہے اچھے اچھے headline لگا جاتے ہیں تو news desk پر جتنا material بھیجا جاتا ہے چاہے وہ سماچار ہے چاہے وہ چھائے چکر ہے یعنی editorial سے خبروں سے سمبھنی جتنی سامگری ہوتی ہے اس کو copy کہتے ہیں اور ان copy کو یا اس سارے سامگری کو جو edit کرتے ہیں ان کو copy editor کہا جاتا ہے اور اسی طرح کچھ سماچار پتروں میں ان کو subeditor بھی کہا جاتا ہے تو all the materials sent on the desk by bureau offices is called copy then city desk جو news desk ہوتا ہے اس پر الگ الگ desk بنے ہوتے ہیں business desk ہوتا ہے sports desk ہوتا ہے international سماچاروں کا الگ desk ہوتا ہے اسی طرح city desk ہوتا ہے city desk مطلب جہاں پر سماچار پتر publish ہوتا ہے سماچار پتر کا precaution ہوتا ہے اس کی printing press ہوتی ہے اس city کی جو خبریں ہوتی ہیں local edition ہوتا ہے suppose کرو جیسے دینک جاگرن کا پانی پت میں publication ہوتا ہے printing station وہاں پہ ہے تو جو پانی پت جاگرن جو بنتا ہے یا پانی پت میں جو main جو سماچار پتر جائے گا اس کا الگ سے ایک desk بنا ہوتا ہے اس کو city desk کہتے ہیں جس شہر میں publication ہوتا ہے سماچار پتر کا اس شہر کی جو خبریں ہیں local خبریں ہوتی ہیں ان کو design کیا جاتا ہے editing کی جاتی ہے اس place کو کہتے ہیں city desk then crop crop کیا ہے crop basically photo editing سے جوڑی ایک term ہے to eliminate the unwanted portion of a photograph by reducing the size جو سماچار پتر میں photo بھیجے جاتے ہیں bureau office کی طرف سے جو photo journalist photo cover کر کے بھیجتے ہیں کسی program کی تو وہ desk پر بھیجی جاتی ہیں desk پر بھیجی جاتی ہیں desk پر بھیجی جاتی ہیں photo کی editing کی جاتی ہیں اس میں کئی طریقے ہوتے ہیں اس کا ہو سکتا ہے اس کا size اس کو resize کیا جاتا ہے اس کا تھوڑا سا lighting کئی ور بڑھائی جاتی ہے کئی ورکتے text لکھا جاتا ہے اسی میں ایک ہے cropping یعنی اس photo میں جو unwanted area جو اخوار کا space بے وجہ لے رہا ہوتا ہے کیونکہ space کی بہت زیادہ قیمت سماچار پتر میں ہوتی ہے تو اس کا وہ حصہ کاٹنا جس کی ضرورت نہیں ہے اس کو کہتے ہیں cropping then filler short news or information items used to fill small spaces in the news columns filler filler کا مطلب ہوتا ہے اکثر سے جگہ پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اکثر آپ سماچار پتروں میں دیکھتے ہیں جب layout designing کی جاتی ہے تو کئی بار پورے page پر کہنا کہیں ایک column کی یا آدھے column کی جگہ بچ جاتی ہے جہاں پہ نہ آپ بہت بڑی خبر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس space کو آپ خالی بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں ایسے میں کوئی ایسی خبر جو بلکل brief میں دی جا سکتی ہے سنگ شیپ میں ہو سکتی ہے informative ہو سکتی ہے جیسے رکدان شیویر گیارہ تاریخ کو یا ایک طرح سے کوئی خیل گتی بھی دیکھو ہونی ہے ایک کر کے ٹرنامنٹ پانچ اکٹوبر کو اس طرح سے سوچنا آتمک جو چیزیں ہوتی ہیں یعنی جو brief میں دی جا سکتی ہیں وہ آپ دیتے ہیں کئی ورہ آپ ایسی جگہ جو filler کے روپ میں آپ دیکھتے ہیں کوئی سامازک سندیش بھی دے دیا جاتا جیسے بیٹی بچاؤ بیٹی بڑھاؤ جل کی جیون ہے یا پریابانی سر اکشن کو لے کر کے تو اس طرح سے جو اس جگہ کو بھرنے کے لیے جس کنٹینٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو filler کہتے ہیں کہ کوئی سامازک سندیش بھی ہو سکتا ہے ہی سامانچار دن ڈمی لائی اوٹ اوٹ آف نیوز ویپر پیز شوئنگ دا پلیسمنٹ آف سوریز پیچوز ایڈویزمنٹ ڈمی کیا ہوتی ہے دیکھئے نیوز ڈیسک پر ڈمی بنائی جاتی ہے جب ساری خبریں بیورو آفیسی سے ڈیسک پر پہنچ جاتی ہیں تو جو سویلیٹر ہوتے ہیں ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ آز ہمارے پاس ان چار پیز کے لیے یہ تیس یا چالیس خبریں ہیں سپوز کرو آپ کرنال بھاس کر آپ ڈیزائن کرنے والے ہیں اس کا آپ کو لائی اوٹ بنانا ہے پر آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی باسی پینتیس سے چالیس خبریں ہیں اور یہ مہتبون خبریں ہیں پیز ون کے لیے یہ ٹو کے لیے یہ ٹری کے لیے یہ فور کے لیے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ ان خبروں کو ان پیز پر آسائن کرتے ہیں کہ ان خبروں کی اس پیز پر لگانا ہے اور آپ فائنلی کمپیوٹر پر تیار کرنے سے پہلے ایک اس کا رف لائی اوٹ بناتے ہیں یعنی آپ اپنے حساب سے اس کو تیع کرتے ہیں کہ یہاں پہ لیڈ اس کبر کو لیا جائے گا اس کبر کو ہم ٹوپ بوکس لے سکتے ہیں اس کو ہم بوٹم سٹوری اس کو ہم سنگل کولم لے سکتے ہیں اتنے فوٹوگریفز اس پیج پر رہیں گے تو اب ایک رف اندازہ آپ پا جاتا ہے اور ان پیپر آپ اس کو پیبر بڑا لیتے ہیں ہم نے یہاں پہ آپ کو بنا کے دکھایا ہویا ہے دمی جو ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں پہلے اوپر خبر ہے ایک اس میں ایک فوٹو لگایا ہوا ہے سائیڈ میں ایک دو کولم کی خبر ہے اور یہ چار کولم کی خبر ہے پھر ایروٹیزمنٹ جو نے دکھائی ہوا ہے جو سب سے نیچے بوٹم میں تو یہ دمی ہم نے پورے پیز کی بنائی ہوئی ہے اور اس دمی کے بنانے کا فائدہ یہ رہتا ہے کہ اس سے لیاؤٹ بڑا اچھا بنتا ہے اور آپ کو ایک طرح سے سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ کن خبروں کا آپ نے کہاں پلیس کرنا کیونکہ خبروں کی سچی آپ کے پاس ہوتی ہے کہ پہلے ہی بنانے پر کون سی بڑی خبریں یا کتنے فوٹوگرائس میں لگانے ہیں then morgue an area in a newspaper office where all editions of a newspaper are kept یعنی جو سماجر پتر ہوتے ہیں ان کا جو head office ہوتا ہے جیسے دینک بھاسکر کا بھوپال میں ہے دینک جاگران کا کانپور میں ہے تو جو head office ہوتے ہیں زیادہ تر وہاں پر اس سماجر پتر کے پرانے ایڈیشن رکھے جاتے ہیں سارے ایڈیشن جتنے الگ الگ جگہ کے ایڈیشن ہوتے ہیں national ایڈیشن یا دوسرے الگ الگ شہروں سے ایڈیشن نکلتے ہیں تو یہ special story جنہوں نے کی ہے special ایڈیشن کچھ انہوں نے نکال لے ہیں further reference کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی خاص story کرنے کے لیے اسے دس سال پہلے کا سماجر پتر دیکھنا پڑے تو اس purpose سے جو آپ کے کام آ جاتا ہے ایک طرح ایسے وہ archive بن جاتا ہے سنگھالیا بن جاتا ہے further reference کے لیے future میں وہاں سے کوئی reference لینے کے لیے وہ ایک library کا کام کرتا ہے تو ایک ایسا area ایک سماجر پتر کے کارلے میں جہاں پر سماجر پتر کے پرانے سنسکرن کو سنبھال کر کے رکھا جاتا ہے اس کو بولتا ہے mock then leading the amount of space between lines vertically یہ newspaper آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں جو lines دیو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس column کو جہاں arrow ہم نے بنا رکھا ہے black یعنی جو vertically اوپر سے نیچے جو lineیں دیے ہوئی ہیں ان کے بیچ میں جو space ہے اس کے بیچ میں جو space ہے اس کو leading بولتے ہیں اور اس کے لیے الگ الگ command ہوتی ہیں جس سے آپ leading کو کم بھی کر سکتے ہیں آپ اس leading کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو دو lineوں کے بیچ gap زیادہ کرنا ہے تو آپ leading زیادہ کر دیتے ہیں اور اگر آپ کو gap کم کرنا ہے تو آپ اس کی leading کو کم کر دیتے ہیں the amount of space between lines then obituary a biography of a diseased person printed in the newspaper shortly after the death is announced جب کوئی مہان ہستی کوئی celebrity prominent person وہ کو writer ہو سکتا ہے politician ہو سکتا ہے سنگیتکار ہو سکتا ہے film بھی نہیں تا ہو سکتا ہے تو ان میں سے جب کوئی expire ہوتا ہے دیہان کچھتا ہوتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جیونی کی بارے میں جاننا چاہتے ہیں پریچھے اس کا جاننا چاہتے ہیں تو ایک obituary publish ہوتی ہے سماچار پتروں میں جس میں ان کے جیونی یا بیографی بتائی جاتی ہے ساتھ میں اور ان کے achievements کیا ہیں کیوں لوگ ان کو اتنا جانتے ہیں کیوں وہ اتنے prominent والے تو اس بارے just after her or him death یہ publish ہوتا ہے next day اس کو بولتے obituary play emphasis given to a news story or page جب کسی سماچار پتر میں کسی خبر کو یا کسی خاص photograph کو یا کسی سماچار پتر کے ایک page بشیش کو جب بہت اچھے سے highlight کیا جاتا ہے یعنی اس خبر کو بڑھا چرہ کے پر سوٹ کیا جاتا ہے یعنی اس خبر کو ایسا layout دیا جاتا ہے اس کا اتنا اچھا display دیا جاتا ہے کہ اس page پر وہ خبر جو ہے الگ سے دیکھتی ہے اس کو کہتے ہیں play تو کئی بر ایسا ہوتا ہے کہ کسی سماچار پتر کے page پر کوئی ایک photo کوئی ایک خبر جو الگ سے اُبھر کے دیکھتی ہے وہ دور سے نظر آ جاتی ہے اور اس خبر پر سبھی کا دھیان جاتا ہے پارٹ کھوں کا تو اس کو بتیں play تو dear students آج ہم نے بات کی glossary of news paper terms کے انترکت الگ الگ terms کی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ series اچھی لگ رہی ہوگی اس کے علاوہ اور جو basic terms ان کے بارے میں بھی آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کے ساتھ چرچہ کریں گے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب اس کو سبسکرائب کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اسی کے ساتھ اب ہم آپ سے بھی دعا لیتے ہیں زلد حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ جڑ رہیے ہمارے ساتھ